نصیب اللہ نے سب کا اچھا لکھا ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں سب کا اچھا نصیب ہے کیوں حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو قرآن کی طرح جبرائیل لے کر آتے ہیں لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں بنتی خدا کہتا ہے کہ آدم جب میں تیرا مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے اپنا بھی مقدر لکھا اور میں نے اپنے مقدر کے اندر یعنی کہ رب تعالیٰ نے اپنے مقدر کے اندر مجھ پہ ظلم یعنی کہ آدم کی اولاد پہ ظلم کرنے کو اپنے پہ حرام قر دیا سو خدا کی طرف سے تو کبھی بھی کوئی بری بات نہیں آتی لیکن اگلا جملہ جو ہے وہ یہ کہ انسان اپنے عمال کی وجہ سے اپنے معاملات کو برا کرتا ہے وہ عمال کیا ہے انسان کا تکبر وہ عمال کیا ہے انسان کی آجزی کا ایپسنٹ ہونا وہ عمال کیا ہے لوگوں کا حق کھانا وہ عمال کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھے بالا سمجھے وہ عمال کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق پورے نہ کرے خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جس کو یہ احساس ہو کہ میں طاقتور نہیں ہوں اور اللہ کی طاقت کی ہی وجہ سے میں ہوں جو کچھ بھی ہوں یہ احساس ہونا بہت بڑا عمل ہے میں کسی بھی گناہگار کو یقین کیجئے آپ کو دل کی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں میں اس کو گناہگار نہیں سمجھتا اگر اس کو احساس سے گناہ ہو جائے اگر احساس سے گناہ ہے تو پھر آپ سے زیادہ خوبصورت مقدر ہے ہی کسی کا نہیں ججمنٹ کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے خوبصورت سوال ہے خدا رحم کرتا ہے اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے جھکاؤ خیرات صدقات اور لوگوں کے ساتھ خلوص اور آجزی یہ بینفیشل نہیں ہے یہ قبر تک جائیں گے وہ ایک ہمارے دوست نے بڑی اچھی بات کی تھی وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی برے کام کے مزے کے لیے کو برا کام نہ کرنا پوچھا کیوں نہ کریں اس نے کہا کیونکہ وہ برے مزے کا جو مزہ ہوگا برے کام کا وہ تو آپ کو پانچ دس منٹ تک ملے گا لیکن برائی کا جو عجر ہے جو برائی کا نقصان ہے وہ قبر تک اور حشر تک جائے گا اور اگر صبح فجر پہ اٹھ کے یا کسی انسان کی بھاگ کے مدد کرنے میں تکلیف بھی ہو تو وہ لے لیا کرو کیونکہ وہ تکلیف تو آپ کی چلی جائے گی لیکن وہ عجر اور سواب جو ہے وہ بھی روز قیامت تک آپ کا پیچھا کرے گا چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے جو نیکی کا کام ہے یہ مرک کیے گا یقین کیجئے خدا ان نیکیوں کو ان بڑھا کر زندگی میں آپ کے سامنے آپ کی کامیابی اور سکون کی صورت میں لے کر آئے گا انشاءاللہ